نمشکر دیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ لائیو ٹائمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ ہیماچل کی بات میں آپ لوگوں کا سواگت ہے ہیماچل کی بات ہمارا مورننگ بلٹن جس میں ہم آپ لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں ہیماچل پردیش میں چل رہی گتی ویڈیو کے بارے میں ہیماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سیدھر طور پر پر پرباوید کر سکتی ہیں وہ سب آپ لوگوں کو یہاں پر ہمارے بتانے کا پریاس رہتا ہے اور آج کا یہ بلٹن بہت مہتپون ہے کیونکہ نہ کیول ہیماچل پردیش میں آؤٹسورس نیتی کے اوپر یہاں پر بات جیت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیماچل پردیش کے اور پورے بھارت بھر میں بینکوں کی دو دن کی ایک ہڑتال رہنے والی ہے اور اس میں بہت سے سنگٹھن ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو روز مرہ کے جیون میں لوگوں کو کافی مسیوت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے بھی یہ دن بہت مہتپون ہے اور اس کے بارے میں جانکاری آپ لوگوں تک پہنچنا بہت مہتپون ہے تو کیا کیا ہماچل پردیش میں ہونے والا ہے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں وہ سب آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ لوگ اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو جو ہمارے ہماچل پردیش میں مہتپون چیزیں ہوئی ہیں وہ سب کے بارے میں آپ لوگوں یہاں پر جانکاری دینا شروع کریں گے آپ سب لوگوں سے ایک انرود سب سے پہلے رہے گا کہ کم سے کم پانچ گروپس میں اس سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اپنے کمنٹس کے مادیم سے یہاں پر اپنی رائے اوشے ویقت کرے تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پر ڈسکشن ہو سکے تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹائٹل میں بھی آپ نے پڑا ہوگا یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ایک طرف تو دیکھئے سرکار کرزے میں ہیں دوسری طرف پنسٹالیس لاکھ کی گاڑی یہاں پر مکھے سچیب جی کو دی جاری ہے دوسری طرف یہاں پر سی ایم کے جو پی ایس او ہیں ان پر مارپیٹ کا ایک کیس درج کیا گیا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے وہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے رگزن جی میم کیسے آپ گوڈ مارنگ ہے آپ کو آپ سبھی لوگوں سے چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم اسی چیز پر بات کریں کہ جو ہمارے بیچ میں ہیماچل پردیش کی جب ہم بات کر رہے ہیں گوڈ مارنگ ہے نوین جی آپ سبھی کو گوڈ مارنگ ہے سٹیم ضرور شیئر کیجئے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹس کے مات دیم سے لگاتا ہے اپنی چیزیں یہاں پر ضرور لکھیں شاہ محمد جی کیسے ہیں آپ سب سے پہلے کیا ہماری پہلی خبر یہی رہے گی کہ آج آؤٹسورس پولیسی پر بات ہوگی آؤٹسورس پولیسی کی آپ لوگوں کو جیسے جانکاری ہے ہی کہ ہمارچل پردیش میں آؤٹسورس کرمچاری قریب الگ لگ گرمانوں کے حساب سے پینتیس ہزار کی آس پاس ہیں وہ سبھی لوگ یہاں پر لگاتار آؤٹسورس پولیسی کی مانگ کر رہے ہیں بھائی اب کیا کریں لڑکی اکیلے رہنے کا بڑا نقصان رہتا ہے الگ الگ سبے پر یہاں پر آؤٹسورس پولیسی کی جو مانگ یہاں پر چلی ہوئی ہے اس آؤٹسورس پولیسی کی مانگ کی ادھی بات کریں تو وہ آؤٹسورس پولیسی کی مانگ سرکار کو بھی ایک بری یہاں پر گھیر چکے اور لگاتار وہ مانگ چل رہی ہے اسی مانگ کے چلتے سرکار نے ایک سبکمیٹی بنائی تھی اور جو سبکمیٹی ہے وہ مہندر سنگھ تھاکور جو تھاکور مہندر سنگھ ہے ہمارے بیچ میں کیبنیٹ منتری ہیں جل شکتی ویبھاغ ان کے پاس ہے وہ اس کے چیف وہاں پر ہے آپ لوگوں کو جیسے جانکاری ہے کہ جل شکتی ان کے انڈر جو یہ کمیٹی بنی تھی آج یہاں پر منڈی میں جا کر ایک ان کی ایک جو بیٹک ہونے والی ہے اور اس بیٹک میں پراروپ تیار ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے بیچ میں یہ جو آنے والے سمیں میں یہ ایک ستھائی نیتی کی جو لگاتار یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ کس طرح سے بنے گی میں نے آپ کو پچھلی باری بھی بتایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے کرمچاری ہیں جو آؤٹسورس پر ہیں ان لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اس طرح سے پولیسی ملے جو آگے تک صحیح رہے تو سرکار نے یہاں پر یہ کیا تھا کہ جب تک کوئی ایسی پولیسی نہیں بن جاتی جہاں پر کوئی ان کو یہ سمسیاں نہ آئے کہ کوئی کوٹ چلے جائے یا پھر اس پر روک لگوا دے تو سرکار بھی یہاں پر یہی چاہتی کہ لوگوں کو یہ کیا جائے گوڈ ماننگ ہے جی سبھی کو یہاں پر شام جی اس کے بعد آرکے جی رجنیش جی کتانچلی جی نریش جی مکیش جی سبھی کو گوڈ ماننگ سٹریم سے روز شیئر کیجئے تو سرکار چاہتی کہ جو پولیسی بنے وہ ایک اچھی پولیسی بنے اور پولیسی اس طرح سے ہو کہ کوئی اس پر سٹے لے کر بعد میں رک نہ جائے تو روک نہ دے تو روک نہ لگے اس لیے سرکار نے جو پولیسی کی بات کی ہے اس کے لیے انہوں نے جتنے بھی ہمارے یہاں پر الگ الگ جو نیتا ہے جو ان سب لوگوں کے جو آؤٹسورس کرمچاریوں کے الگ الگ نیتا ہے ان سب کو بلایا ہے یہاں پر وچار ویمرش کیا جائے گا منتھن کیا جائے گا کہ پولیسی میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی یہ جو ہمارے بیچ میں ایک پروننٹ پولیسی یہاں پر بن کے سامنے آ سکتی ہے اور وہ آج یہاں پر ہونا ہے منڈی میں یہ بڑی بیٹھک ہے تو ایک پولیسی یہاں پر سرکار کو لانا بہت زیادہ مہترپورن ہے خاص کر جب سے ہمارے بیچ میں جو ہمارے پڑوسی راجیہ نے یہ کیا ہے کہ وہاں پر 35000 کرمچاری جو یہاں پر آؤٹسورس پر ہیں وہاں کے مکہ منتری بھگوان سنگھ مان نے یہ کہا ہے آماد میں پارٹی کی جو سرکار بنتے ہی کہ وہاں پر جو مجھے کوئی بھی کچھا گھر یا کچھا ملازم نہیں چاہیے تو میں سبھی ملازم کو پکا کروں گا اور اس لئے انہوں نے یہاں وہاں پر پولیسی بنائی اور ہمارچل پردیش سرکار یہ پہلے سے یہ بات چیز چل رہی تھی انہوں نے تو وہاں پر وہ پولیسی لے آئے لیکن ہمارے ہمارے ہمارچل پردیش میں ابھی تک اس میں سمیں لگا اور ابھی تک اس سمیں کے انترگت ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ آج ایک بڑا دن یہ ثابت ہو سکتا ہے اگر یہاں پر جو پولیسی بنانے کی بات ہو رہی ہے وہ پولیسی یہاں پر بن جائے تو آپ سبھی لوگوں کو جو بھی آؤٹسورس والے جتنے بھی ہیں ان سب لوگوں کے بات یہاں پر رکھی جائے گی اور ان سب لوگوں کے لئے یہاں پر آج پولیسی بنائی جائے گی تو امید یہی ہے کہ جو پولیسی آج بنے گی وہ سبھی لوگوں کے لئے اچھی بنے تاکہ کوئی بھی یہاں پر روش میں نہ رہے اور بعد میں جب یہ بنے تو وہاں پر کوئی دکت پریشانی یہاں پر پیش نہ آئے یہ تو رہی پولیسی کی بات اور یہ تو رہی وہ بات جو آپ سبھی لوگوں کو یہاں پر پتا ہونی چاہیے اور آپ سبھی لوگوں کے لئے جو آؤٹسورس کرم چاری ہیں ان لوگوں کے لئے زیادہ مہتپونی بات ہمارے بیچ میں رہتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر اور چیزوں کی بات کریں تو آپ سبھی لوگوں سے یہ ضرور کہیں گے کہ لائک اور شیئر اوشہ کریں ایک اور بات یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ دیشویاپی ہرتال یہاں پر بینکوں کے نیجی کرنڈ کو لے کر رکھی بھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا ہی چاہیے اور بہت سی چیزیں اس سے پرباوت ہو سکتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں دیکھیں ہیماچل پر دیش کی بات کریں یا پھر کہیں اور کی بات کریں تو دیشویاپی ہرتال کی یہاں پر بات کہی گئی ہے اور جو دیشویاپی ہرتال ہے وہ سرکاری بینکوں کا نیجی کرنڈ روکنا وہ انہیں مضبوط کرنے کو لے کر ہے یہ ہمارے بیچ میں جو مہا سچیو ہیں اکھیل بھارتی بینک کرمچاری سنگھ کے انہوں نے یہ کہا ہے تو بھارتی سٹیٹ بینک نے کہا ہے یہ 28 اور 29 مارچ کو ہے یعنی آج اور کل یہ دو دن ہمارے بیچ میں رہے گا اور یہ دو دن ہمارے بیچ میں جو یہ رہے گا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ 2829 مارچ کو دیشویاپی ہرتال کا آوہن کیا گیا ہے اور بینک سنگھوں نے ہرتال کا سمرتن کرتے ہوئے سوموار اور منگلوار کو بینک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سیٹیڈے اور سنڈے بھی ہو سکتا لیکن سیٹیڈے سنڈے کو لیندین کم ہوتا ہے سوموار اور منگلوار کو تو اتنا ہوتا ہے کہ کیا کہے اور اس کو لے کر مزدور سنگھٹنوں کے کیندرے سنیوکت منچ کے دنے کا ہے کہ ہریانہ و چنڈیگڑ میں آوشک سیوہ جو لاغو کرنے کے دھمکی وے باوجود روڈ ویز پریون اور بجلی ویباگ کے کرمچاریوں نے ہرتال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ہیماچل پردیشی بات کریں تو ایسا نہیں ہوگا کہ بہت سارے الگ الگ چیزیں اور الگ لوگ یہاں پر جڑ جائیں گے لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ بینکوں میں جائیں گے تو سمسیہ رہے گی آپ کو یہاں پر بھی ہمارے بیچ میں بینکوں میں ہرتال دیکھی جائے گی اٹھائیس اور انتیس تاریخ یہ دو دن ہمارے بیچ میں بینک بند رہیں گے ہرتال پر رہیں گے اور آپ سبھی لوگ اگر کیوں بینک سے ریلیٹڈ کار رہے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کو بھی یہاں پر مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امیت سین جی کہہ رہے ہیں آج ہی گھوشنا ہو جائے گی یہاں پر نیمت کرنے کی آؤٹسورس کرمچاریوں کو ایسا ہو جائے تو کیا چاہیے آمیت جے پر ایسا تو نہیں ہو پائے گا اب نہیں لگے گی دارہ 144 اب چلیے اس پر بھی بات کرتے ہیں آؤٹسورس کے علاوہ سوسائٹی والوں کے لیے بھی کریں گے کچھ یہاں یہ جو سپیسیفک میٹنگ ہے یہ آؤٹسورس کے لیے ہے یہ سپیشل میٹنگ جو رکھی گئی ہے منڈی میں جو ہے یہ آؤٹسورس والوں کے لیے ہے تو آؤٹسورس کے لیے ہی اس سمیے پر اس میٹنگ میں ہو پائے گا تو اس سے زیادہ کچھ یہاں پر امید کریں تو وہ نہیں ہوگا کوویڈ وارئیرز کو ایک پولیسی کے انڈر لے آئیے اس میں تو دیکھیں جی پھر بہت سے لوگ اس کے لیے ڈیمانڈ کریں گے پر چلیے آپ این ایچ ایم کی شاید بات کر رہے ہوں گے اور این ایچ ایم کو تو ان کے لیے تو الگ نیتی یہاں پر بنے گی اب یہاں پر جیو ایک ہی بات کریں جیو ایک ہی لیے کوئی سپیشل اپ ڈیٹ یہاں پر سنتوش جی نہیں ہے اگر میں کچھ اس میں بتاؤں کیونکہ کچھ اس طرح کا پروگریس ہی نہیں ہوئی جو پچھلی باری سے ابھی الگ ہو جائے بہرحال اگلی خبر کی اور میں آپ پر بڑھا دیتا ہوں آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد مکہ منتری کے پی ایس او پر یہاں پر مارپیڑ کا کیس درج کیا گیا ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے اور دیکھیں سرکار یہ جو کیس ہے یہ ابھی درج ہوا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ستے ہیں ادار ہے وہاں پر درج ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے تو کلو میں تھپڑکانڈ کے بعد یہ ہوا ہے ابھی ہمارے بیچ میں جو پی ایس او ہے بلوند کمار جی ایک بار پھر سے سرکھیوں میں پہنچے ہیں مکہ منتری سے زیادہ تو پی ایس او جی بلوند کمار نے ان کی زمین پر جی سی بھی چلائی تھی اور روکنے کی کوشش کی تو لڑائی جھگڑا کیا تھا راستہ روکا اور مارپیٹ کی آروپ لگایا ہے کہ گھٹنا کے سمیں جب مہیلا کا بیٹا راجندر کمار بچانے آیا تو ان کے ساتھ بھی مارپیٹ کی گئی اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کشلا دیوی یہاں پر بلوند کمار کے خلاف کانونی کاریوائی عمل میں لائی جاری ہے اب دیکھیں دو چیزیں یہاں پر ہیں اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے سبھی بینکس بیسکلی جو ہمارے بیچ میں گورنمنٹس کے بینک ہیں جن کو پرائیوٹائزیشن کیا جا رہا ہے ان کو بند کرنے کی بات ہو رہی تو میڈم جی کرنا مولک کا کچھ بھی یہاں پر میرے پاس ایسا کوئی بڑا اف ڈیٹ نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو میں اوشش بتاتا ہیلتھ والوں کا کیا ہوگا سر جی ہیلتھ والوں کا کوشن تھوڑا جیادہ سپیسکلی کر دیں گے تو میں زیادہ اچھا بول دوں گا یہاں پر اسے زیادہ اچھے سے بتا پاؤں گا تو آپ سمجھئے یہاں پر ہمارے بیچ میں مکھے منتری جیسے کی میں یہاں پر بتا بھی رہا تھا مکھے منتری کی پی ایسو کی یہ دی ہم بات کریں تو اب اگر یہ کیس سچ ہے اور اس کے اوپر یہاں پر کوئی کاریوائی کی جاتی ہے تو اوپر یہ مکھے منتری کا قد بھی بڑھائے گا لیکن اگر کیس گلت ہے اور اس لیے کوئی کاریوائی نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کے بیچ میں ابھی یہاں پر بیٹھے بٹھائی ایک مدہ عویشہ مل جاتا ہے اور اس پر گھیرا جاتا ہے سرکار کیونکہ آپ نے ایسا کیا یا ایسا نہیں کیا بہرحال اس کے ساتھ ساتھ 29 اپریل کو یہاں پر جو پننو دوارہ دھمکی دی گئی ہے اس پننو دوارہ دھمکی اپنی ویڈیو میں کہا تھا پچاس ہزار ڈالر وہ یہاں پر دیں گے یا پھر اس طرح کی چیزیں یہاں پر پریریت کرنے کے لئے انہوں نے کہی تو آپ کو بتا دیں کہ اس کے ساتھ اب یہاں پر ہیماچل پردیش کی سمانے ورگ سیوکت منچ اس کے ویرود میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے پرباری جیت اندر راجپود نے کلوں میں بیٹھک میں پردیش کی جنتہ سہوان کیا کہ پننو کی دھمکی کے ویرود میں 39 اپریل کوشبلہ میں ایک لاکھ سے ادھک لوگ وہاں پہنچے اور اگر اس طرح کا کوئی جھنڈا فیرانی کی کوشش کی تو وہ یہاں پر جو ان کے شبت ہیں کہ وہ خالستان کنتیم دن ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منچ ایک لاکھ پتری کا وطرت کرے گا جس میں آزادی کے بعد میں سبھی ایک سمانے ورگ اور کے پریواروں کے ساتھ اورے بہتباہ کے بارے میں جاگروک کیا جائے گا سر آشا ورکرز کا کیا ہوگا آپ بتاؤ جی میں تو کیا بتاؤں گا نریش بھائی اس میں آشا ورکرز کی ابھی ماندے بڑھا ہے اور دھیرے دھیرے شاید اور بھی چیزیں ان کے ساتھ جڑھیں لیکن اس میں جو چیزیں ہیں وہ بننے میں سمجھ ضرور لگتا ہے آپ اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اب آگے کی جو دو تین خبریں ہیں وہ آپ لوگ کے لئے بہت مہتپونڈ ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں سے جڑی ہوئی ہے ایک تو جیسے ہم نے بتائی کہ بینک ہمارے بیچ میں دو دن بند رہیں گے وہ تو مہتپونڈ خبر ہے ہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اب دیکھیں چھے دن میں پانچ بار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑے ہیں دو مہینے میں پرتی کوئنٹل تیس پرتیشت سریعے کے دام بڑے ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی ہیماشل پردیش میں آلریڈی اتنا کرز ہے اور کرز ہونے کے باوجود یہاں پر مکھے سچیب کے لیے گاڑی گریدی جا رہی ہے آپ لوگ پرشنوں پر میں آؤں گا لیکن مجھے یہ اس کے بارے میں ایک باری پورا آپ لوگوں کو بتانے دیجئے اس کے بعد میں آپ لوگ پرشنوں کے اتر بھی یہاں پر دوں گا تو دیکھیں دو مہینے میں ہمارے بیچ میں تیس پرتیشت یہاں پر سریعے کے دام بڑھ گئے ہیں یہاں پر آپ اگر دیکھیں کہ اٹھاسی سو روپے تک شملا کے اوپر اکشیتر میں جی ایس ٹی کے ساتھ سریعے کا دام پڑھ رہا ہے دو ہزار روپے کی وردی کے ساتھ سریعے کا نیا ریکوڈ یہاں پر بنایا ہے آپ کو بتا دیں دو مہینے کے بہتر ہی سریعے کے ریٹ جو ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو تیس فیزدی تک بڑھ گئے ہیں اور اس کے چھاسی سو سے لے کر اٹھاسی سو روپے تک پہنچ رہے ہیں سمنٹ کے ریٹ بھی بڑھ کر چار سو پینسٹ روپے پرتیب بیگ تک ہو گئے ہیں اور پچھلے دو مہینے میں ریٹ میں قریب دو ہزار روپے کی وردی یہاں پر سریعے کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پچھلے ایک سال میں قریب چوبیس سو سے پچیس سو روپے تک کی بڑھوتری ہو چکی ہے دو سال میں سریعہ تین ہزار پانس سو روپے سے تین ہزار آٹھ سو روپے تک بڑھ چکا ہے اور سمنٹ کے ریٹ کی ستیتی بھی ویسی ہے دو سال پہلے سمنٹ چار سو دس روپے تھا اب پرتیب بیگ اب وہ قریب چار سو پینسٹ روپے پہنچ چکا ہے آپ یہ سمجھئے کہ ہم آمانچل پردیش کی ہم آمانچل پردیش کی اس میں کہہ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر جو یہ مہنگائی کی یادی بات کرے تو کس طرح سے بڑھ رہی ہے اس چیز کو دھیان دیجئے اس پہ اور اس چیز کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی ہم بات کرے تو وہ ایسی چیز ہے جو آپ لوگ روز مرہ کے جیون میں استعمال کرے گے شیئر ضرور کر لیجئے بات میں نہ کہیے گا کی میڈیا کیا کر رہا تھا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے لیکن اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے نہیں سننا چاہتے تو بات الگ ہے آپ کو بتا دے کہ چھے دن میں پانچ بار یہاں پر ہمارے بیچ میں دام بڑے ہیں پیٹرول پچاس اور ڈیزل پچپن پیسے مہنگا ہوا ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی جانکاری دے دیتے ہیں کہ جو رویوار کو ڈلی کے عدی بات کرے تو وہاں پر سو پہنچنے والا ہے پیٹرول نانوے دشملہ گیارہ اور ڈیزل جو ہے نبی دشملہ چار دو کی وردھی اس میں آنکھی گئی ہے اور آج بھی اس میں وردھی کی امید کی جا رہے ہیں کہ آج بھی یہ وردھی ہو سکتی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ لگاتار چھے دن میں پانچ بار اور ہر بار یہ اسی 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 دو سو دو روپے چالیس پیسے تو پہلے ہی بڑھا تھا اب یہ پچاس پیسے اور بڑھ گیا ہے تو آپ تین روپے کے آس پاس کی وردھی تو ہو چکی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی وردھی سے کیا ہوتا ہے تو دیکھیں بدلا بودھ کہتے ہیں کہ دھیرے 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 آتا ہے اور ایک دم سے آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن سب کچھ بدل گیا ہوتا ہے تو یہ چیز کا آپ کو یہاں پروشی دھیان رکھنا ہے آپ کے پرشنوں پر آتے ہیں کچھ اگر پوچھنا چاہے ایریئر کب ملنا ہے ایریئر کے لیے ابھی تک سرکار جو ہے ابھی ایک دم سے ہی وہ آناؤنسمنٹ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ چودہ تاریخ کے آس پاس آپ لوگوں کو بڑی آناؤنسمنٹ سننے کو مل سکتی ہیں بہت سے چیزیں اس میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں گوڈ مارننگ جی پدم جی اس کے بعد ساحل جی نریندر جی پی ٹی پہ کوئی بڑی اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے کرنا مولا کبھی کریں گے اس کا سمجھا نہیں سر میں کوششن کبھی کریں گا کہ کیا مطلب ہوگا چلیے جو پرشن میں دیکھ پا رہا ہوں وہ یہی تھے آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد اس سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کا بٹن اوشے دوائیے گا اسی کے ساتھ ساتھ میرا نام مخل دیورکشپتی آپ مجھے فیس بوک اسٹرگرام ٹویٹر پر فولو کر سکتے ہیں دیکھتے رہے لائف ٹائمز ٹی وی جائے ہند